اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پاپڑی بنائی ہے یہ رمضان میں بہت کام آنے والی ہے تو اس کو ضرور بنائیں تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کیسے بنی ہیں بہت اچھی اور بہت مزے کی بنی ہیں میں اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہیں دیکھیں ایک اور توڑ کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں سٹور کر کے کسی ایر ٹائٹ میں ٹھنڈا کریں اس کو پہلے پھر کسی ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں جب چاہیے انکالیں اور یوز کر لیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنی ہیں اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو عائشہ نور کی طرف سے السلام علیکم آج ہم پاپڑی بنا رہے ہیں جو بہت ساری چارٹ میں یوز ہوتی ہے پاپڑی کی چارٹ بھی بنتی ہے انشاءاللہ ہم بعد میں بنائیں گے دو کپ میدہ چاہیے ہوگا دو کپ میدہ لے لیا اس کو چھان لیں گے ایک میں نے چھان لیا ہے اور ایک ابھی ڈال دیا اس کو چھان لیں گے میدہ میں نے چھان لیا اب ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے ون ٹی سپون مل کے ہاف ٹی سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہمیں زرہ کم پسند ہے تو ہم اپنے حساب سے ڈال رہے ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ایک ٹی سپون بھر کے گھیلی ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مکس کر لیا اس کو کوئی وہ سموسے کی طرح اس طرح نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا اس میں مکس کر کے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوند لیں گے اور گوندنا بھی زیادہ نہیں ہے بس جوڑنا ہے اور زیادہ نرم نہیں رکھنا سخت رکھنا ہے یہ دیکھیں زیادہ گوندنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس کو کٹھا کر کے آپ نے زیادہ دیر چھوڑنا بھی نہیں ہے اس کو ریسٹ کے لیے بس کیا اور فوراں فوراں ہی اس کو بیل لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے کٹھا ہو گیا تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے اور بیلنا شروع کریں گے آپ چاہیں تو ایک ہی روٹی بیل کے کٹ کر سکتے ہیں کسی کٹر سے کسی چھوٹے گلاس سے یا کسی بھی چیز سے اور چاہیں تو ایک ہی کر کے بھی اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنالیں اور بیلیں یہ دیکھیں ہو گیا اب chaо اب ہم اس کو بیلنا شروع کرتے ہیں تو یہ میرے پاس یہ کٹر بھی ہیں جو بھی size آپ کو اچھا لگے اس سے کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹا گلاس ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا میرے پاس گلاس ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی جو ایسی چیز ہو جسے آپ کٹ سکتے ہیں اس سے کٹ سکتے ہیں تو چلیں ابھی بیلہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ نہ نرم ہے نہ سکتے آدھا ہم پہلے لے لیتے ہیں پہلے ایک دفعہ ساری ہم بیل لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ فرائی کریں گے اس طرح سے اس کو بیل لیں باریک پتلی سی روٹی میں نے پتلی روٹی بیل لیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس طرح ساری میں کٹ کر لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ سائز بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں اتنی پتلی اس سے آپ کو بڑا رکھنا ہے تو بڑا بھی رکھ سکتے ہیں یہ سائز سے ہی ہے یہ رکھ لیتے ہیں تو میں اس کو کٹ کر لیں کسی پیپر پہ رکھنا ہے ایسے ہی نہیں ایک دوسرے کے اوپر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ پھر ہم اس کو فرائی کریں ساری یہ جو ایکسٹریس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح پانپان چھے چھے رکھ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر پانچ بان چھے چھے ساتھ ساتھ رکھ لیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے پیپر سے ہی ڈھکنا ہے میں اسی طرح سے بیل لوں گے اب یہ بھی میں اسی طرح سے کٹ کر لوں گے یہ ساری بھی اس طرح سے کٹ کر لیں یہ بھی ساری میں اسی طرح سے رکھ لوں گے یہ دیکھیں یہ ساری پپڑیاں میں نے بیل لیں اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں اوائل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہلکے سے تھوڑا زیادہ گرم یہ تھوڑا سا ڈال کے دیکھ لیتے ہیں میں تک بس اتنا ہی ہمیں گرم چاہئے ابھی ہم پپڑیاں اس میں ڈال دیں گے اب ہم یہ اس طرح سے کٹھی ساری ڈال دیں گے یہ خود ہی کھل جائیں گی ساری دیکھیں یہ دیکھیں ساری یہ خود بخود ہی اوپر آگئی ہیں اسی طرح میں ساری فرائی کر لوں گے اور پھر آپ کو دکھاؤں گے میں نے یہ دیکھیں کتنی ساری اس میں ڈالی ہیں یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہیں بہت مزے کی اور دیکھیں کتنی اس طرح سے یہ جلدی بن جاتی ہیں آپ ایک ایک بھی بیل سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اس کو اس طرح سے پولٹ پولٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہر طرف سے اچھی طرح سے پکیں تو یہ ہم نے رمضان جیسے کہ آپ کو پتہ آ رہے ہیں تو رمضان میں یہ بہت کام آتی ہیں اس کو آپ بنا کے زیادہ مقدار میں رکھ بھی سکتے ہیں کافی دنوں تک چلتی ہیں یہ اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے پاپڑی ہماری بلکل ریڈی ہے اس کو نکال لیں گے بچی ہوئی پاپڑی بھی ڈال دوں گے یہ پاپڑی ہماری ریڈی ہوگا بچی ہو رہی ہے بہت ہی اچھی اور کریستی بنی ہے جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی بنی ہے بجوائین کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر بس ہماری پاپڑی بھی ریڈی ہونے والی ہے پھر اس کو ہم نکال لیں گے اس کو آپ آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بنانا بتاؤں گی جو لوگ میدے کی نہیں پسند کرتے وہ آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں ہماری ریڈی ہوگئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو